السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ کیسے ہیں آپ عزیز و بلشر کی جانب سے خوشحام دید مہین السلام اسلام یا جماع جہارم دعوت و تبلیغ اب ہم مشک کریں گے صفحہ نمبر 30 940 مشک میں سب سے پہلا کوئشن یہ ہے دوسر جواب کا انتہاب کیجئے نمبر 1 خفیہ تبلیغ کا سلسلہ جائی رہا تھا تین سال نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہاڑ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دی اس کا نام ہے کوہ صفحہ نمبر 3 ہے اعلانیہ تبلیغ کا حکم ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے لوگوں کو بلائیا تھا دعوت پر نمبر 4 ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ نہوں میں سے سب سے پہلے سلام قبول کیا تھا حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے نمبر 5 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنہوں نے شروع سے آخر آپ کا ساتھ دیا وہ تھے حضرت ابو طالب بے جزہ خالی جگہ پر کیجئے نمبر 1 حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ڈیش کی دعوت سے اسلام قبول کیا حضرت ابو بکر صدیق نمبر 2 ہے حضرت زنیرہ کو ڈیش نے اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہی ابو جہل نے نمبر 3 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش پر چڑھ کر لوگوں کو جمع ہونے کی آواز دی کوہِ صفحہ نمبر 4 ہے نزول وحی کے بعد ڈیش تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے سے تبلیغ کو جاری رکھا دین سال تک جوز جی میں مختصر جواب تحریر کیجئے نمبر 1 سوال ہے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف کن لوگوں کو حاصل ہوا اس کا جواب یہ ہے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے میں سے سب سے نمبر 1 پہ ہیں نمبر 2 سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہِ صفحہ پر لوگوں سے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہِ صفحہ پر لوگوں کو بکارا جب سب لوگ انٹھے ہوگے تو آپ نے فرمایا کہ اے کریش والو اگر میں کہوں کہ اس پہال کے پیچے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات مان لوگے تو سب لوگوں نے کہا جی ہاں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہی اللہ محمد رسول اللہ کیا اگر تم یہ کلمہ پڑھ لوگے اسلام کی راہ پر چلوگے تو تمہیں کوئی بھی آنچ نہیں آیا گی اور تم اسلام کی دعوت قبول کر لو اس پر سب لوگوں نے انکار کر دیا سوال نمبر تین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کیا فرمایا جب اعلانیہ دعوت کا حکم دیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی لوگوں کو دعوت پر بلائیا کھانے کے بعد آسل اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی مگر سب لوگوں نے انکار کر دیا اور سب حاضرین خموش رہے سوال نمبر چار ہے خاندان کو علانیہ دعوت کے موقع پر حضرت علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس وقت حضرت علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دس برس کا ہوں اگرچہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے میں چھوٹا ہوں میری ٹانگیں بھی پتلی ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ دے ہوں گا یہ سنکا سب لوگ خانس پڑے لیکن حضرت علیہ وسلم نے حضرت علیہ وسلم کو گھرے لگایا جوز دال ہے تفصیل جواب تحریر کریں نمبر ایک ہے اہل مکہ کو حضرت علیہ وسلم کی دعوت کا واقعہ بیان کریں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی تو اہل مکہ کو دعوت پر بلائیا لیکن سب نے انکار کر دیا اس کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفحہ پر تشریف لے گی اور وہاں پر سب لوگوں کو جمع کیا اور جب سب اکٹے ہوگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات مان لوگے سب لوگوں نے کہا جی ہاں لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ لا آئی رہا ہے اللہ کو ہوں گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور اسی میں سب کی نجات ہے تو سب نے غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور ابو جاہل نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا برا بلا کہا کہ سب اپنے اپنے گروہ میں چلے گئے سوال نمبر دو ہے اسلام کی رامل صحابہ کرام لفظی رہترانوں کے مشکلات جو ادھر پیش آئی ان کے بارے میں بتائیں صحابہ کرام کو اسلام کی راہ میں بہت سی مشکلات پیش آئیں حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم کا جو مالک تھا وہ امیہ بن حرف تھا جو کہ حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم پر اتنے چلم کرتا تھا کہ ان کے گلے میں رسی بان کر لڑکوں کو پکڑا دیتا تھا کہ مکہ کی گلیوں میں ان کو گسیٹے حضرت امار رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو قریش مکہ نے اتنا مارا پٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے حضرت جنرل رضی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں غز یہ کہ ان تمام ظالم کے باوجود صحابہ کرام نے بڑی حمد بہادری استقامت سے اسلام کی دعوت کو جاری رکھا عزیز طلبہ اگلے سبقتہ کے لئے اللہ حافظ